بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا ٹاپک کے قوانٹوٹی اپ سلیب کلکے قوانٹوٹی فائم کریں گے شٹیل کی قوانٹوٹی سلیب میں ہمارے پاس سلیب ہے اس کا جو لند ہے وہ ہے 25 میٹر اور برچ جو ہے وہ ہے 17 میٹر ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس سریع کا جو سپیسنگ ہے وہ ہے 30 سنٹی میٹر مینز بار کی اور دسٹیبیوشن بار دھونے کی اور جو سریع یوز ہوا ہے وہ ہے 12 ایم ڈایا ہے اس کا ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس یہ جو ہے یہ مین بار ہے اور اس طرح جو ہے یہ دسٹیبیوشن بار ہے ٹھیک ہے تو ہم فائن کریں گے کہ ہمارے پاس مین بار کتنے ہیگے اور دسٹیبیوشن بار اور سارے کے سارے کیجی کتنا ہیگا ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہو وڈیو مین بار جو ہے وہ ہے اس کا سپیسنگ ہے 30 سنٹی میٹر اور ٹوٹل کتنا لند ہے 25 تو نمبر فائن کریں گے ہمارے پاس نمبر کتنے آئیں گے نمبر آف بار ٹھیک ہے تو نمبر آف بار ہم کیسے فائن کریں تو اس کو ٹوٹل اس کو ڈیوائٹ کریں سپیسنگ جو کتنے ہے 0.30 میٹر سنٹی میٹر میں نے میٹر میں کنورٹ کی تو اس سے ہمارے پاس آجاتا ہے 83.33 نمبر سے میں نے لے لیا 44 نمبر ٹھیک ہے یہ میں نے نمبر آف مین بار فائن کی اب میں نمبر آف دسٹیبیوشن بار کو فائن ہمارے پاس نمبر آف دسٹیبیوشن بار کتنے ہیں گے مراب دسٹیبیوشن بار دسٹیبیوشن بار ہمارے پاس کتنے ہیں گے تو اسی کے لئے بھی وہی فارمول آئے 17 میٹر ٹوٹل ہے اس میں 30 سنٹی میٹر سپیسنگ ہے تو 0.30 میٹر بن گیا اس کو ڈیوائٹ کرو تو کتنا ہمارے پاس آجاتا ہے وہ ہے 56.66 سے میں نے لے لیا 557 یہ ہمارے پاس آیا نمبر یہ نمبر آیا 84 اور یہ آیا 57 ٹھیک ہے اس کا میں لنڈ فائن کروں گا لنڈ یہ تو میں نے نمبر فائن کی اس کی لنڈ کتنی ہوگی اور اس کی بھی لنڈ ٹھیک ہے تو اس یہ 84 کو ملٹی فلائی کروں گا کس سے یہ ایٹی فور نمبر ہے مین بار یہ سے 55 میٹر کے سپیسنگ پہ لگیں گے لیکن ایک بار کی لنڈ کتنی ہوگی وہ شارٹ سپین کی ہوگی یعنی مین بار کی لنڈ ہوگی 17 میٹر ہوگی اور اسی کا اس کا اولٹ ہوگا 57 ہوگی بار ایسے بار جو 57 لنڈ گے اس کی لنڈ کتنی ہوگی یہ ہوگی 50 25 ٹھیک ہے تو اسی سے ہمارے پاس آجاتا ہے 1428 یہ ہمارے پاس آیا رننگ میٹر اور اسی کا ہمارے پاس آیا 1425 1425 رننگ میٹر یہ بھی ہے اب میں ہم دونوں کو فلس کروں گا ٹھیک ہے اس کو میں پلس کروں تو ہمارے پاس آجاتا ہے ٹوٹل رننگ میٹر 2853 اس کا میں ویٹ فائن کروں گا کہ ویٹ ہمارے پاس اس کا کتنا ہے گا تو ویٹ کے لئے ہمارے پاس پرمولیہ ہے دی سکوئر دیوائیڈ بائی ون سکسٹی ٹو میں نے اس میں ڈال لیا ٹویل کا سکوئر دیوائیڈ بائی ون سکسٹی ٹو تو ٹویل کا سکوئر ہمارے پاس آجاتا ہے سکوئر دیوائیڈ بائی ون سکسٹی ٹو تو اس سے ہمارے پاس آجاتا ہے سپیسپک ویٹ 0.88 یہ میں نے سپیسپک ویٹ فائن کیا اب اس کو میں ملٹی فلائی کروں گا رننگ میٹر سے سپیسپک ویٹ ملٹی فلائی بائی رننگ میٹر یہ ہمارے پاس آیا ہے ویٹ کیجی میں اگر ہم کو ٹن میں تبدیل کرتے ہیں تو اس کو ڈیوائیڈ بائی تاؤزن کر رہے تو ہمارے پاس آجاتا ہے ٹو فائن فائف ون ٹن ٹھیک ہے ٹو فائن فائف ون ٹن آتا ہے یہ کیجی میں آیا اور یہ ٹن میں ٹھیک ہے جو میں نے جو اس سلیپ کی سٹیل کو پائن کیا مین بار بھی اور ڈسٹیبیوشن بار بھی اس کی ٹوٹل ویٹ ہمارے پاس آیا ٹو فائن فائف ون ٹن اس میں ٹو فائن فائف ون ٹن سریع ہے ٹھیک ہے اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور پرنس کے ساتھ شیئر کریں اگر اس ٹائپ کی ویڈیو کو پسند ہے تو میو چینل کو سبسکرائب کریں تاہیے نئی ویڈیو سے باہور ہے وفائید گک بحیث حیث مبته کریں ٹوٹل گھنی ٹوَوٹل بشرف تو میرے رکھنچ کشتاد شکست اقربانین ٹوٹل گھن 없이 ٹو ٹوٹل گھن Anders